السلام علیکم آپ سب کو میرے چینل اردو سینٹر میں خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیٹھتے سچے اور پرسرار واقعات پر مبنی ایک نوول کلے کی بدرو پارٹ ٹو اپیسوٹ نمبر ایلیون میں نے درگا سے ایک اور سوال پوچھا یہ خونخواہ ڈاکو خنجری ہوتی کہاں ہے درگا کہنے لگی بھارت کے صبح مدیہ پردیش کے گھنے جنگلوں کو اس عورت نے اپنا مسکن بنایا ہوا ہے وہ اپنے گروہ کے ساتھ انہی جنگلوں میں ہوتی ہے مگر اس کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں لیکن میں تمہیں جنگل کے اس حصے میں پہنچا دوں گی جہاں ان دنوں اس ڈاکو عورت نے ڈیرہ ڈالا ہوا ہے تو کیا میں وہاں پہنچ کر اپنے آپ خنجری ڈاکو کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا اور کہوں گا کہ مجھے اپنے گروہ میں شامل کر لو نہیں اس طرح نہیں جا کر کہو گے ورنہ وہ تمہیں پولیس کا جاسو سمجھے گی اور گولی مار دے گی تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا میں تمہیں اس وقت جنگل میں خنجری ڈاکو کے ڈیرے کے قریب پہنچاؤں گی جب وہ درختوں کے درمیان پہنے والی ایک ندی میں نہا رہی ہوگی اس وقت میں ایک شیر کو اس کی طرف بھیج دوں گی یہ شیر اس وقت میرے جادو کی اثر میں ہوگا تم یوں سمجھ لو کہ میں شیر کے سر پر بیٹھی ہوں گی تم قریب ہی ایک جھاڑی میں چھپے ہوئے ہوگے جیسے ہی وہ خنجری ندی سے نہا کر باہر نکلے گی شیر میرے جادو کی اثر سے اس پر حملہ کر دے گا این اسی وقت تم جھاڑی میں سے نکل کر خنجر سے شیر پر حملہ کر دو گے عام حالات میں کوئی بھی انسان شیر کو خنجر سے حلاق کرنے کی بھول کر بھی چورت نہیں کر سکتا لیکن تم ایسا ہی کرو گے شیر تمہیں کچھ نہیں کہے گا وہ اس وقت میرے کنٹرول میں ہوگا تم اس کی گردن میں خنجر پیوس کر دو گے اور شیر زخمی ہو کر بھاگ جائے گا خنجری ڈاکو تمہاری بہادری پر حیران رہ جائے گی اس کے گروہ کے آدمی بھی رائفلے لے کر آ جائیں گے وہ تم سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہو تم کہو گے کہ میں نے اپنے دشمن کو مار ڈالا تھا پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی تھی میں فرار ہو کر آ گیا ہوں اس کے بعد جو وہ کہے گی اس کے جواب میں تمہیں کیا کہنا ہوگا وہ میں تمہیں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کیونکہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی اب خنجری ڈاکو کے جنگل میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ پر ابھی تو رات کہاں دھیرا ہے اس وقت وہ ندی پر کہاں نہا رہی ہوگی میں تمہیں ابھی اٹھا کر نہیں لے جا رہی تمہیں صبح کی پہری گاڑی سے بھوپال روانہ ہو جانا ہوگا بھوپال کے سٹیشن سے جب تم باہر نکلو گے تو میں تمہیں بتاتی جاؤں گی کہ آگے تمہیں کس طرف کو جانا ہے اب جاؤ اور ریلوے سٹیشن پر جا کر بھوپال جانے والی گاڑی کا انتظار کرو اسی کے ساتھ ہی درگا کی بدرو غائب ہو گئی یہ مسیبت کے اندر ایک اور مسیبت کا سامنا کرنا پڑیا تھا ابھی روحنی کو بھی میں نیتالیا کی قید سے نہیں چھڑا سکا تھا اور پہلے پاتالی کو خنجری ڈاکو کے جسم سے باہر نکالنے کی مشکلان پڑی تھی لیکن یہ بھی بہت ضروری تھا کیونکہ درگا نے بتا دیا تھا کہ صرف پاتالی ہی ایک ایسی بدرو ہے جو روحنی کو نیتالیا کی قید سے آزاد کرا سکتی ہے اور روحنی وہ عورت تھی جس کی مدد سے مجھے نیتالیا کی قید سے ہمیشہ کے لیے نجات پانی تھی اس لیے سب سے پہلے پاتالی کو واپس اپنی اصلی حالت میں لانا ضروری ہو گیا تھا میں اس وقت غیبی حالت میں تھا میں نے پاتالی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی اسی حالت میں میں تاریخی ویران محل سے نکل کر جے پور کے ریلوے سٹیشن پر آ گیا اور بھوپال جانے والی گاڑی کا انتظار کرنے لگا سٹیشن میں داخل ہونے سے پہلے میں نے پاتالی کی انگوٹھی اپنی انگوٹھی سے اتار کر جیب میں رکھ لی تھی اور زندہ انسانی حالت میں تھا پیسے میرے پاس کافی تھے میں نے بھوپال تک کا ٹرین کا فرس کلاس کا ٹکٹ لے لیا میرے کونسا اپنے پیسے تھے کہ مجھے خیال ہوتا تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لوں خیر صبح مو اندھرے والی دلی کی طرف سے ایک ٹرین آ گئی یہ ٹرین بھوپال سے ہوتی ہوئی بمبئی جاتی تھی میں اس کے فرس کلاس کے ڈبے میں بیٹھ گیا جے پور سے بھوپال کافی دور واقع ہے بھوپال کے سٹیشن میں اتر کر میں نے کھانا کھایا اور انتظار کرنے لگا کہ کب درگا کی بدرو آ کر مجھے یہ بتاتی ہے کہ مجھے آ کے کس طرف جانا ہے کیونکہ بھوپال مدیہ پردیش کا شہر ہے اور اس کے ارد کرد گھنے جنگل پھیلے ہوئے ہیں یہی وہ جنگل تھے جن کے اندر کسی جگہ خونخوار ڈاکو خنجری نے ڈیرہ ڈال رکھا تھا تھوڑی دیر بعد بدرو درگا نے میرے کانوے سرکوشی کی آ گئی ہوں میں شیروان مجھے یہاں سے کس طرف جانا ہوگا درگا سٹیشن سے باہر ایک ٹیکسی سٹینڈ ہے وہاں آ کر ایک ٹیکسی لو اور اسے کہو دھارا وائی لے چلے آگے میں تمہیں وہاں پہنچ کر بتاؤں گی میں ٹیکسی میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی میں وہاں سے ٹیکسی سٹینڈ پر آیا ڈرائیور کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہا جاؤ گے میں نے کہا دھارا وائی لے چلو بابو وہ تو جنگل کی کنارے گاؤں ہے کیا تم شکاری ہو بھائی وہاں میرا دوست شکار کی پارٹی لے کر گیا ہوا ہے میں اسی کے پاس جا رہا ہوں پچاس روپے لوں گا اس زمانے میں پچاس روپے آج کے پانچ سو روپے کے برابر ہوتے تھے میں نے کہا میں تمہیں سو روپیہ دوں گا مگر مجھے جلدی پہنچنا ہے بابو بڑی جلدی پہنچا دوں گا چلو چلو جلدی سے بیٹھ جاؤ میں گاڑی کی پشلی سیٹ پر بیٹھ گیا دھرگا کی بدرو مجھے سرگوشی میں کہنے لگی کہ دھارا وائی کے گاؤں پہنچ کر میں تمہیں خنجر دوں گی تم اس خنجر کو شیر کی گردن پر مارو گے میں نے دل میں کہا یا اللہ اس نئی مشکل سے خیر و آفیت سے نکال لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر پر دھرگا بدرو کا جادو اچھی طرح سے اثر نہ کرے اور شیر مجھے ہی ہڑپ کر جائے اتنے میں ڈرائیور کہنے لگا دھارا وائی کا گاؤں آ رہا ہے صاحب جی جنگل میں سڑک کے کناری یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا میں ٹیکسی سے اتر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا درگا نے میرے کان میں کہا اپنی پتلون کی جیب میں ہار ٹالو وہاں میں نے خنجر رکھ دیا ہے میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ جیب میں ہار ٹالا اور خنجر باہر نکال لیا یہ ایک درمیانے سائز کا خنجر تھا جس کا پھل بلکل سیدھا اور دو دھاری تھا یہ تو بڑا تیز خنجر ہے درگا تمہیں ایسے ہی خنجر کی ضرورت تھی اسے سنبھال کر رکھ لو میں نے خنجر پتلون کی پشلی جیب میں رکھ لیا اب مجھے کس طرف جانا ہے درگا آگے سڑک میں سے ایک پکڈنڈی جنگل کی طرف نکلتی ہے اس پر چل پڑو یہ تمہیں وہاں پہنچا دے گی جہاں میں تمہیں لے جانا چاہتی ہوں یار تم خام خام مجھے چلا رہی ہو مجھے غائب کر کے بھی تو وہاں پہنچا سکتی ہو نا میں ایسا کر سکتی ہوں لیکن میرا اپنا دل جے پور سے بھوپال تک ٹرین میں سفر کرنے اور پھر ان جنگلوں میں پیدل چل کر سیر کرنے کو چاہ رہا تھا ایک لمبے عرصے بعد مجھے ویران محل سے نکل کر ان علاقوں میں آنے کا موقع ملا ہے میں اسی علاقے کی رہنے والی ہوں اگر تم یہی چاہتے ہو تو آنکھیں بند کرو میں تمہیں اس جگہ لیے چلتی ہوں جہاں تھوڑی دیر بعد خنجری ڈاکو نہانے آئے گی میں جنگلوں میں پیدل پھر پھر کر تنگ آ گیا ہوں تو مجھے جلدی سے غائب کرو اور وہاں پہنچا دو میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور جب آنکھیں کھولیں تو میں نے دیکھا گھنے جنگل میں گنجان درختوں کے نیچے ایک ندی کے کنارے میں کھڑا ہوں درگا کی آواز آئی یہی وہ ندی ہے جہاں تھوڑی دیر بعد خنجری ڈاکو نہانے کے لیے آ رہی ہے اسی جگہ کھڑے رہنا میں تمہارے پاس ہی ہوں جنگل میں دن کا وقت تھا مگر درخت اتنے گھنے تھے کہ ندی پر دن کی روشنی بہت دھیمی پڑ رہی تھی بلکہ ہلکہ ہلکہ اندھیرہ سا چھایا ہوا تھا میں ایک درخت کی اوٹ میں خاموشی سے کھڑا تھا اور جس طرف سے ندی بہتی ہوئی آ رہی تھی اس طرف دیکھ رہا تھا درگا نے بتایا کہ خنجری اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ آ رہی ہے مگر باڈی گارڈ پیچھے ایک جگہ پہرا دیکھا اور خنجری یہاں آ کر ندی میں نہائے گی اور وہ میری جان کا دشمن شیر وہ کس طرف سے نمودار ہوگا میں خود اسے لے کر آؤں گی اور وہ میرے کنٹرول میں ہوگا تم کیوں فکر کرتے ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ تمہیں کچھ کہہ جائے پھر مجھے ندی کے اس کنارے پر جہاں میں کھڑا تھا ایک اور درختوں میں آتی نظر آئی یہی ڈاکو خنجری ہے نا میں نے درگا سے سرگوشی میں پوچھا اس نے کہا ہاں درخت کے پیچھے ہو جاؤ میں شیر کو لینے جا رہی ہوں ڈرنا بالکل نہیں شیر تمہیں کچھ نہیں کہے گا میں جا رہی ہوں اور ویسا ہی کرنا جیسا میں نے تمہیں کہا ہے خنجری ڈاکو قریب آتی جا رہی تھی وہ ایک دراز قد مضبو جسم کی عورت تھی اس نے فوجی کمانڈرو ٹائپ کی بوش شرٹ اور اسی طرز کی پتلون پہن رکھی تھی ایک کندے سے میکزین بیلٹ اور دوسرے کندے پر رائفل لٹکی ہوئی تھی سر کے بالوں کا جوڑا بنا کر پیچھے گردن پر سیاہ رومال سے باندھا ہوا تھا رنگ ساملا تھا اور اس کی چال میں بڑی خطے دماتی اور وقار تھا میں اس عورت سے واقعی بڑا متاثر ہوا اس عورت کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے جسم میں پاتالی بدرو نے قبضہ کیا ہوا ہے اور میں اس کے جسم سے پاتالی کو نکالنے کے لئے آیا ہوں میں ڈر رہا تھا کہ اگر اس خون خوار عورت کی مجھ پر نظر پڑ گئی تو مجھے فوراں گولی مار دے گی اتنے میں میرے کان میں درگا کی سرگوشی سنائی تھی شہروان میں نے ایک شیر پر اپنا منتر پڑ کر پھونک دیا ہے وہ اس طرف آ رہا ہے میری ماتا اگر تمہارے منتر نے کام نہ کیا نا تو میں غریب تو مارا جاؤں گا ارے میں کتنی بار تمہیں کہوں گی شہروان تمہیں کچھ نہیں ہوگا تمہیں حمد سے کام لینا ہوگا اگر نہیں لوگے نا تو تم پاتالی کو ازاد نہیں کرا سکوگے اور نہ پاتالی پھر تمہاری رہنی کو ازاد کرا سکے گی اور نہ پھر رہنی تمہیں اس بدروہوں کے چکر سے نکال سکے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہوں گا اب چلو خنجر نکال کر اب ہاتھ میں پکڑ لو میں نے ایسا ہی کیا اور خنجر پتلون کی پشلی جیب سے نکال کر سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیا اس دوران خنجری ڈاکو میگزین بیلٹ جوتے اور رائفل ندی کے کنارے رکھنے کے بعد کپڑوں سمیت ندی میں اتر چکی تھی اور ندی میں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے پانی اپنے اوپر ڈال رہی تھی شیر اس وقت درخت کی بائیں طرف سے آئے گا جس وقت میں تمہیں کہوں فوراں شیر پر حملہ کر دینا یہ یقین رکھنا کہ اس وقت میں شیر کے سر پر موجود ہوں گی اور وہ میرے کنٹرول میں ہوگا ابھی درگا کی بات ختم ہوئی تھی کہ جنگل شیر کی دھار سے گونج اٹھا اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ایک زرد رنگ کا شیر خنجری ڈاکو کی طرف دوڑا ہوا آ رہا تھا درگا نے کہا شیر پر حملہ کر دو میں خنجر لے کر شیر کی طرف دوڑ پرا اس دوران خنجری ڈاکو ندی میں سے کنارے کی طرف بڑی تیزی سے بڑی شیر نے مجھے دیکھا تو مجھ پر حملہ کر دیا میں نے آگے بڑھ کر خنجر اس کی کردن میں پیوس کر دیا اور پھر شیر جنگل کی طرف بھاگیا اتنے میں خنجری ڈاکو کے باڈی گارڈز نے تین چار فائر کر دیئے اور دوڑ کر جہاں خنجری رہا رہی تھی وہاں آئے میں اسی طرح ندی کے کنارے کھڑا تھا خنجری ڈاکو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میں نے اس کی شیر سے جان بچائی تھی اس کے باڈی گارڈ میں سے ایک نے رائیفل مجھ پر تان تھی خنجری نے بلند آواز میں کہا اسے کچھ نہ کہنا اس نے میری جان بچائی ہے پیچھے ہٹ جاؤ میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا باڈی گارڈ پیچھے ہٹ گیا خنجری اپنی کمر کے گرد میں ایکزین کی بیلڈ بانتے ہوئے میرے پاس آگئی تم کون ہو اور ادھر کیا کر رہے ہو بھائی یہ پولیس کا جاسوس معلوم ہوتا ہے ایک ڈاکو بول پڑا تم چپ رہو خنجری نے اسے ڈانٹ کر چپ کر آیا تم کون ہو اور ادھر کیا کر رہے تھے بھوپال میں میں نے اپنے دشمن کا خون کیا اور پھر میں بھاگا اگر تم ہی خنجری رکیت ہو تو مجھے پناہ دے دو پولیس مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی گوپی اسے ڈیرے پر لے جا اور اسی جا کر تلاشی کر اسے کہیں مت جانے دینا خنجری نے اپنے آدمی کو ایک حکم دیا گوپی نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہا چلو یہ لوگ مجھے اپنے ڈیرے پر لے گئے یہ ان کا عارضی ڈیرہ تھا جنگل میں ایک جگہ درختوں کے نیچے انہوں نے ڈیرہ جمعیا ہوا تھا ایک طرف ان کے گھوڑے بندے ہوئے تھے ایک گھنے درخت کے نیچے جھونپڑی تھی جس کے باہر ایک ڈاکو رائفل لیے پہرہ دے رہا تھا دوسری جانب ایک جھونپڑی تھی مجھے اس جھونپڑی میں بند کر کے پہرہ لگا دیا میں جھونپڑی میں چپ جا پیٹھا تھا اتنے میں میرے کان میں درگا کی سرگوشی سنائی تھی گھبرانا بالکل نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا تم خنجری کے سامنے اس خواہش کا اظہار کرنا کہ تم اس کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو ٹھیک ہے درگا ایسا ہی کروں گا میں تمہارے ساتھ ہی ہوں فکر نہ کرنا باہر جو ڈاکو پہرہ دے رہا تھا شاید اس نے میری آواز سن لی اس نے جھونپڑی میں جھانک کر میری طرف دیکھا اور بولا کس سے باتیں کر رہے ہو میں نے کہا میں کس سے باتیں کروں گا یہاں تو میرے سوا کوئی نہیں ہے ڈاکو نے جھونپڑی کا بھرپور جائزہ لی اور پیچھے ہٹ گیا کوئی آدھے گھنٹے کے بعد مجھے خنجری ڈاکو کے آگے پیش کیا گیا ڈاکو خنجری کو رانی کے لکب سے پکارتے تھے وہ بڑی جھونپڑی میں چرپائی پر بیٹھی تھی سٹین گن اس کے گھٹنوں پر رکھی ہوئی تھی وہ سگرٹ پی رہی تھی یہ ڈاکو عورت واقعی بڑی دل کا شخصیت رکھتی تھی اس کی آنکھیں بڑی خوفناک تھی ان میں خونخواری کے جلک تھی مجھے اس نے اپنے سامنے والی چرپائی پر بٹھا لی اور پہلا سوال یہ کیا تمہارا نام کیا ہے درگا کے کہنے کے مطابق میں نے کہا میرا نام شیروان ہے ہندو ہو یا مسلمان میں نے کہا مسلمان ہوں وہ خاموشی سے سگرٹ پینے لگی پھر اچانک اس نے اپنی گن کا روح میری طرف کر دی اور بولی سچ سچ بتا تمہیں ایس پی سندھیا نے بھیجا ہے نا رانی جی اگر میں پولیس کا آدمی ہوتا تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ تمہاری جان بچانے کے لیے اپنی جان خطر میں ڈال دیتا شیر نے تم پر حملہ کیا تھا تو میں تمہیں مرنے دیتا نا اس نے اپنی گن پیچھے کر لی اور بولی تم کیا چاہتے ہو میں نے کہا میں نے اپنے دشمن کو قتل کیا ہے پولیس نے مجھے پکڑ لیا تو پھانسی ہو جائے گی میں ابھی مرنا نہیں چاہتا ابھی میری دو تین دشمن اور بھی باقی ہیں پہلے میں انہیں مارنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گروہ میں شامل کر لو میں تمہارا بڑا عسان مند ہوں گا ٹھیک ہے تم بہادر آدمی ہو میں تمہاری قدر کرتی ہوں تم نے میری جان بھی بچائی ہے لیکن میرے گروہ کے آدمی تو میں تمہیں اپنے گروہ میں شامل کر لوں گی اب جاؤ میں جھوپڑے سے نکل آیا خنجری سے باتے کرتے وقت میں اس کا پورا جائزہ لے رہا تھا کہ شاید اس میں پاتالی کی کوئی جھلک نظر آ جائے مگر پاتالی کا ذرا سا بھی اثر خنجری ڈاکو کے لپو لہجے میں نہیں تھا مجھے تو خیال آنے لگا کہ شاید پاتالی سورت کے جسم میں داخل ہی نہیں ہوئی اور بدرو درگا کو صرف مغالتہ ہوا ہے باہر گوپی ڈاکو میرا انتظار کر رہا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ درختوں کے نیچے جہاں دری بچی ہوئی تھی وہاں لے گیا وہاں میں نے اس کے ساتھ روٹی اور چائے کا ناشتہ کیا گوپی کہنے لگا رانی کے ساتھ تمہاری جو باتیں ہوئی ہیں وہ میں نے سن لی ہیں ہم سب ہندو ہیں تم مسلمان ہو تمہارا ہمارے ساتھ گزارہ نہیں ہو سکے گا بہتر ہے کہ تم رانی بائی سے کہہ کر یہاں سے چلے جاؤ تم ٹھیک کہتے ہو گوپی لیکن میں یہاں سے چلا گیا تو مجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی پولیس مجھے تلاش کر لے گی اور میں جب تک اپنے باقی دو دشمنوں سے بدلہ نہیں لے لیتا مرنا نہیں چاہتا میں نے تو تمہیں سمجھا دیا ہے اب آگے تمہارے بارے میں رانی بائی ہی فیصلہ کرے گی گوپی نے مجھ سے کہا مجھے ایک جھوپڑی میں یہ کہہ کر بٹھا دیا گیا کہ تم ابھی یہاں سے بغیر اجازت باہر نہیں نکلو گے جس چیز کی ضرورت ہو باہر ہمارا آدمی موجود ہوگا اسے بتا دینا میں اس جھوپڑی میں ایک طرح سے قید کر دیا گیا تھا جب میں جھوپڑی میں اکیلا رہ گیا تو میں نے اس خیال سے کہ درگا میرے پاس ہی ہوگی آہستہ سے کہا درگا درگا کی سرگوشی سنائی تھی میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں شیروان سب کچھ سن رہی ہوں وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا درگا مجھے تو اس ڈاکو عورت میں پاتالی کی ایک چیز بھی نظر نہیں آئی کہیں تمہیں غلطی تو نہیں لگی نا تم اس ڈاکو عورت کا صرف جسم دیکھ رہے ہو میں اس عورت کے جسم کے اندر پاتالی کو دیکھ رہی ہوں تمہیں پاتالی کی کوئی نشانی اس لیے دکھائی نہیں دیتی کہ پاتالی اس عورت کے جسم میں داخل ہونے کے بعد بہوشی کی حالت میں ہے نیتالیا کے آسیب نے پاتالی سے یہی انتقام لیا ہے کہ اس ڈاکو عورت کے جسم میں داخل کر کے بہوش کر دیا ہے تاکہ اگر خنجری ڈاکو کا پولیس سے مقابلہ ہو جائے اور خنجری پولیس مقابلے میں ماری جائے تو پاتالی اپنا بچاؤ نہ کر سکے اور خنجری کے ساتھ ہی مر جائے جب تم اس عورت کے جسم میں مالنی کا چار لفظی منتر داخل کرو گے نا تو اس کے اثر سے سب سے پہلے پاتالی کو ہوش آ جائے گا اور پھر وہ اس ڈاکو عورت کے جسم سے باہر آنے میں ہماری مدد کر سکے گی لیکن میں یہ منتر کب اس خونی بلا کے جسم میں داخل کروں گا اور کیسے داخل کروں گا دھیرج رکھو شیروان دھیرج رکھو یہ کام بڑا ضروری بھی ہے اور بڑا نازک بھی ہے جیسے میں کہتی ہوں ویسے کرتے رہو باقی میں سنبھال لوں گی مجھے صرف آج اور کر کا دل دے تو شیروان اس کے بعد تم خود دیکھ لوگے کہ تمہارے بارے میں خنجری ڈاکو کا ذہن میں کیسے بدل دیتی ہوں جھوپڑی میں قید وہ دن بھی گزر گیا دوسرے دن تپہر کے وقت اچانک جھوپڑی کے باہر مجھے شور سنائی دیا ڈاکو ادھر ادھر دور رہے تھے میں سمجھا کہ پولیس آ گئی ہے میں اٹھ کر باہر دیکھنے ہی لگا تھا کہ درگا کی آواز آئی تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے میں تمہیں بتائے دیتی ہوں خنجری ڈاکو کو ایک سامپ نے ڈس لیا ہے اور وہ موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے وہ مر گئی تو پاتالی بھی اس کے ساتھ مر جائے گی نا تم دوسرے کی بات سننے سے پہلے ہی بول پڑتے ہو شیروان سامپ نے میرے جادو کے حصر سے خنجری کو ڈسا ہے اور اس نے اس کے جسم میں صرف اتنا زہر داخل کیا ہے جس کے حصر سے وہ بےہوشی کی حالت میں ہے مرے گی نہیں میں نے تمہارے لئے اس ڈاکو عورت کا اعتماد حاصل کرنے کے لئے کارگر موقع فرام کیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تم فوراں خنجری کی جھوپڑی میں جاؤ اور کہو میں خنجری کو ٹھیک کر دوں گا پر میں کیسے ٹھیک کر دوں گا ارے تم کہاں اسے ٹھیک کرو گے اسے تو میں ٹھیک کروں گی نا تم سے وہی کرو گے جو میں تمہیں بتاؤں گی اس کے بعد درگا نے مجھے سب کچھ بتا دیا جو مجھے خنجری کے پاس جا کر کرنا تھا جب وہ پوری تفصیل بیان کر چکی تو میں نے کہا دیکھ لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ سامپ الٹا مجھے ہی ڈس لے ارے ایسا نہیں ہوگا اب فوراں جھوپڑی سے باہر نکلو میں اٹھ کر جھوپڑی سے باہر آ گیا جھوپڑی کے باہر جو ڈاکو پہرہ دیا کرتا تھا وہ بھی نہیں تھا میں نے دیکھا کہ خنجری ڈاکو کی جھوپڑی کے باہر ڈاکو سخت افرا تفریقی حالت میں کھڑے تھے ایک ڈاکو اندر جاتا تو دوسرا اندر سے باہر نکل آتا مجھے وہاں گوپی نظر آ گیا میں دوڑ کر اس کے پاس گیا اس سے پوچھا کیا ہوا ہے گوپی رانی بھائی کو سامپ نے ڈس لیا ہے وہ مر رہی ہے ارے گوپی مجھے رانی بھائی کے پاس لے چلو مجھے سامپ کے کاٹے کا منتر آتا ہے اچھا بھگوان کے لیے جلدی سے آ جاؤ پھر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر جھوپڑی کے اندر لے گیا اندر نقشہ یہ تھا کہ خنجری ڈاکو کو ذرا ذرا ہوش آ چکا تھا مگر اس کے موں سے جھاگ بہ رہا تھا جسم کا رنگ نیلا پڑ رہا تھا وہ چارپائی پر بحال پڑی تھی ایک اور بڑا ڈاکو اس کی پندلی پر جہاں سامپ نے کاٹا تھا کسی تیل کی مالش کر رہا تھا بڑے ڈاکو نے کہا اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو گوپی کاکا یہ کہتا ہے مجھے سامپ کے کاٹے کا منطر آتا ہے خنجری نے یہ جملہ سن لیا اس نے میری طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں رہم کی التجا تھی بڑا ڈاکو کہنے لگا یہ تو مسلمان ہے مسلمان منطروں کو نہیں مانتے پھر اسے ناک کے کاٹے کا منطر کہاں سے معلوم ہو گیا کاکا یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے تم پیچھے ہجا اور اسے اپنا کام کرنے دو گوپی نے اس بڑے کو کہا بڑا ایک طرف ہٹ گیا میں ڈاکو عورت خنجری کی چارپائی کے قریب سٹول پر بیٹھ گیا اور جو درگا نے مجھے بتایا تھا اس پر عمل شروع کر دیا میں نے کہا تم سب لوگ پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ سب نے ایسا ہی کیا خنجری کو تھنڈے پسینے آ رہے تھے میں نے خنجری کی پنڈلی پر وہاں انگلی رکھ دی جہاں سامپ کے کاٹے کا نشان تھا میں نے اپنے ہونٹ ہلانے شروع کر دیے میں کوئی منتر ونتر نہیں پڑ رہا تھا میری بلا جانے کے سامپ کے کاٹے کا کیا منتر ہوتا ہے بس درگا کی ہدایت کے مطابق اپنے میں ہونٹ ہلا رہا تھا تھوڑی دیر ہونٹ ہلانے کے بعد میں نے انچی آواز میں کہا اے مرگناک جس نے رانی بھائی کو کاٹا ہے تم جہاں بھی ہو فوراں حاضر ہو جاؤ ڈاکو حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہے تھے خنجری نے بھی اپنی بھوجل پلکیں اٹھا کر مجھے ایک دو بار دیکھا میں نے جو کچھ کہا تھا اس نے سن لیا تھا میں دل میں دعا مانگنے لگا یا خدا اب میری لاج رکھ لینا اس درگا پدرو کا مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے اتنے میں جھوپڑے کے باہر کسی سامپ کی پھنکار سنائی تھی یہ آواز سن کر میں بھی اندر سے کامپ اٹھا ڈاکو جلدی سے ایک طرف کو ہو گئے جھوپڑی کا پردہ ہٹا باہر سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی کیا دیکھتا ہوں ایک سیاہ رنگ کا پانچ فٹ لمبا سامپ پھن پھیلائے بل کھاتا جھوپڑی میں داخل ہو رہا تھا یقین کریں اس وقت میرے دل نے مجھے کہا فیروز بھاگ جا یہ سامپ خنجری کا کچھ کرے نہ کرے لیکن تمہیں ضرور ڈس لے گا درگا نے میرے کان میں فوراں سرگوشی کی خبرتار اپنی جگہ سے مت ہلنا میں اپنے اوپر جبر کر کے اسی جگہ بیٹھا رہا سامپ قریب آ کر چارپائی پر چڑ گیا سب ڈاکو حیرز زدہ ہو کر سامپ کو دیکھ رہے تھے خنجری بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں یہ منظر دیکھ رہی تھی سامپ چارپائی کی پائنٹی کی طرف سے ہوتا ہوا ڈاکو عورت کی پندلی کے پاس آ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا درگا کی ہدایت کے مطابق میں نے سامپ کو حکم دیا مرگناک جو زہر تم نے رانی بھائی کے بدن میں داخل کیا ہے اسے واپس کھینچ لو سامپ نے اپنا موں خنجری کی پندلی پر اس جگہ پر رکھ دیا جہاں اس نے خنجری کو کٹا تھا مجھے خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سامپ خنجری کے جسم میں داخل کیا ہوا زہر چوس رہا تھا میرا خیال ہے ایک منٹ تک وہ زہر چوستا رہا جب اس نے اپنا پھن ہٹایا تو خنجری نے پوری آنکھیں کھول دیں اے مرگناک یہاں سے دفع ہو جا اور آئندہ کبھی اس طرف کا رکھ نہ کرنا میں نے حکم دیا تو سامپ جس طرف سے آیا تھا چرپائی سے اتر کر اسی طرف چلا گیا سامپ کے جانے کے بعد بڑا ڈاکو اور دوسرے ڈاکو جلدی سے خنجری کے پاس آ گئے ڈاکو عورت کا نیلا رنگ معمول پر آ رہا تھا بڑے نے کہا رانی بھائی بھگوان نے بڑی کرپا کی ہے خنجری نے کوئی جواب نہ دیا اس نے میری طرف دیکھا اس کی نگاہوں میں تشکر کے تاثرات تھے میں نے بھی آگے ہو کر خنجری سے پوچھا رانی بھائی اب تمہاری طبیعت کیسی ہے اچھی ہے اس نے کمزور آواز میں کہا پھر دیکھتے ہی دیکھتے خنجری ڈاکو کا چہرہ بلکل نورمل حالت میں واپس آ گیا اس کے موں کا جھاگ بھی خوشک ہو گیا بڑے ڈاکو نے کپڑے سے اس کا موں ساف گیا اور بولا بھگوان نے میری پراتنا سن لی خنجری نے بڑے ڈاکو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا شیروان تم نے دوسری بار میری جان بچائی ہے پھر اس نے نکاہت کے باعث اپنی آنکھیں بند کر لی گوپی ڈاکو باہر مجھے لے گیا کہنے لگا اس وقت اگر تم یہاں نہ ہوتے نہ تو رانی بھائی کا زندہ بچنا ناممکن تھا اسے بڑے موزی سامپ نے کاٹا تھا رات بھر آرام کرنے کے بعد اگلے روز خنجری ڈاکو کو بلکل آرام آ گیا اس نے مجھے اپنی جھوپڑی میں بلایا میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اس نے کہا میرے پاس بیٹھ جاؤ میں فوراں بیٹھ گیا شیروان اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کتنی خوبیوں والے آدمی ہو یہ منطر تم نے کہاں سے سیکھا تھا میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ سندر بن کے ایک سپیرے نے مجھے بتایا تھا تم نے دوسری بھار مجھے موت کے موں سے نکال کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے شیروان کہ میں ساری زندگی اسے نہ بھولا سکوں گی میں نے کوئی احسان نہیں کیا رانی بھائی یہ تو میرا انسانی فرض تھا اس واقعے کے بعد میں اس ڈاکو عورت کے بہت قریب ہو گیا دیسرے روز انہوں نے وہاں سے ڈیرہ اٹھایا جنگل میں کسی دوسری طرف چل دئیے مجھے بھی سٹین گن دی دی گئی اور خنجری مجھے ہر وقت اپنے ساتھ رکھ دی ان ڈاکو انہیں راستے میں گاؤں میں ڈاکا ڈالا گاؤں کے دو بڑے ساہوکاروں کو قتل کر کے ان کے گھر کا سارا سونا چاندی لوٹا اور آگے چل دئیے میں ان کے ساتھ تھا مگر میں نے کسی پر گولی نہیں چلائی اور نہ ہی کوئی مال لوٹا دو دن تک یہ لوگ جنگل میں پھرتے رہے آخر ایک ٹیلے کے دامن میں انہوں نے ڈیرہ ڈال دیا جس دن ڈاکو نئے جنگل میں آئے اس رات درگا مجھ سے ہم کلام ہوئی میں نے اس سے کہا تم اتنے دن کہاں رہی درگا کیونکہ اس دوران درگا سے میری کوئی بھادشیت نہیں ہوئی تھی کہنے رگی میں خاص کام سے اپنی بدروں کے دنیا میں گئی ہوئی تھی وہاں سے سیدھی تمہارے پاس آ رہی ہوں میں نے خنجری ڈاکو کا اعتماد تو حاصل کر لیا ہے درگا اس نے مجھے اپنا خاص باڈی کارڈ بھی بنا لیا ہے یہ بتاؤ اب مجھے اس کے جسم میں چار لفزی خفیہ منتر کس طرح اور کب داخل کرنا ہوگا تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ منگل کی شام کو خنجری ڈاکو دیوی دیوتاؤں کی پوجہ پارٹ کرتی ہے اور ناریل کا پانی پیتی ہے ہاں میں نے دیکھا ہے پرسو منگل وار ہے شام کو پوجہ پارٹ کرنے کے بعد وہ تمہارے ہاتھ سے ناریل کا پانی پیے گی کیونکہ اسے تم سے عقیدت ہو گئی ہے بس یہی موقع ہوگا جب تم چار لفزی خفیہ منتر اس کے جسم میں داخل کرو گے پر وہ کیسے وہ ایسے کہ ناریل کا گلاس جب خنجری تمہارے ہاتھ سے پینے لگے گی تو تم اس کی نظر بچا کر موہی موہ میں منتر پڑھ کر ناریل کے پانی میں پھونک مارو گے بس اس کے بعد جو کچھ کرنا ہوگا وہ یہ چار لفزی منتر خنجری کے جسم میں پہنچنے کے بعد اپنے آپ کر دے گا آخر منگل کی شام آ گئی خنجری نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی تم مسلمان ہو میں جانتی ہوں تمہارے دھرم میں یہ چیزیں منع ہیں مگر میں تم سے صرف ایک خواہش کروں گی اس بار تم مجھے اپنے ہاتھ سے ناریل کا پانی پلاؤ رانی بھائی اگر تم یہی چاہتی ہونا یہی تمہاری خواہش ہے تو میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ناریل کا پانی پلاؤں گا وہ خوش ہو گئی میں نے اس سے کہا مگر میں تمہاری پوجہ پارٹ کی محفل میں شریک نہیں ہوں گا میں باہر رہوں گا جب تم ناریل کا پانی پینے لگو گی تو مجھے بلا لینا یہ کہہ کر جھوپنی سے باہر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اندر پوجہ پارٹ شروع ہو گئی اس کے بعد مجھے ایک بھولے ڈاکو نے بلایا تمہیں رانی بھائی اندر بلا رہی ہے میں فوراں اندر چلا گیا خنجری ڈاکو ایک چوکی پر بیٹھی تھی گلے میں پھولوں کی مالا تھی سامنے چوکی پر خدا جانے کیا کیا رکھا تھا دو ناریل بھی پڑے تھے دیا جل رہا تھا خنجری نے ناریل کے پانی والے گلاس کی طرف اشارہ کیا بڑے ڈاکو نے گلاس اٹھا کر مجھے دی اور کہا بیٹا اب یہ ناریل کا پانی تم رانی بھائی کو دے دو جیسے ہی ناریل کے پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں آیا میں نے موہی موہ میں مالنی کا چار لفزی خطرنا خفیہ منتر پڑھ کر آہستہ سے گلاس میں پھوک دیا اور گلاس خنجری کو تھما دیا خنجری ڈاکو نے گلاس موہ سے لکایا اور سارا ناریل کا پانی پی گئی میں بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا میرا خیال تھا کہ خفیہ منتر اس کے جسم میں چلا گیا ہے اب خنجری ڈاکو کے اندر سے پاتالی باہر نکل کر میرے سامنے آن کھڑی ہوگی مگر ایک دو منٹ گزر گئے اور کچھ بھی نہ ہوا ایسا لگ رہا تھا جیسے خنجری ڈاکو پر اس منتر کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا میں سخت مایوس ہوا سب کے سامنے درگا سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا میں نے خنجری سے کہا رانی بھائی اب میں باہر چلتا ہوں جب میں باہر گیا تو میں نے کہا درگا ہاں میں تمہارے پاس ہی ہوں میں نے منتر پھوک کر اسے پانی پلا دیا ہے میں دیکھ رہی تھی لیکن درگا پر تو کوئی اثر نہیں ہوا نہ ہی پاتالی اس کے اندر سے باہر نکلی ارے یہ کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے جو کچھ ہوگا اپنے طریقے سے ہوگا پر درگا پاتالی اس کے اندر سے آزاد ہو کر نکل آئے گی نا تم بس دیکھتے جاؤ شیروان ایک خاص بات کا دھیان رکھنا اگر پاتالی کسی روپ میں آ کر تم سے کوئی بات کرے گی تو میں وہاں پر موجود ہوں گی مگر میں نہ تم سے کوئی بات کروں گی اور نہ تم مجھ سے کوئی بات کرنا پر ایسا کیوں تم سوال بہت کرتے ہو تم ہم بدروہوں کی دنیا کے اصول قانون نہیں جانتے جیسا میں کہہ رہی ہوں بس ویسا ہی کرنا آگے کوئی سوال نہ کیا کرو میں یہاں سے کچھ دیر کے لیے جا رہی ہوں پھر ہوا کا ایک جھونکہ مجھے چھوٹا ہوا گزر گیا اور میں سمجھ گیا کہ درگا چلی گئی ہے